اپنی زندگی سے کبھی ناراض مت ہونا کیا پتہ آپ جیسی زندگی دوسرے لوگوں کا سپنا ہو بہت مجبود ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں زندگی کو اتنی سستیمت بناو کی دو کوڑی کے لوگ کھیل کر چلے جائیں پرکتا رہا عمر بھر طاقت دعاوں کی دنگ رہ گیا دیکھ کر طاقت دعاوں کی ربو کہتے ہیں تو سونے سے پہلے سب کو ماف کر میں اٹھنے سے پہلے تجھے ماف کر دوں گا اکیلی رہنا اچھا ہے بجائے ان کے ساتھ رہنے کے زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہزاروں پنے ابھی تک آپ نے نہیں پڑے ہیں کسی نے کیا خوب لکھا ہے وہ اس ماہ کے چار بیٹے ہیں پر رہنے کو گھر نہیں ملا چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسان کی قیمت کھونے کی بات چاہے قصور کسی کا بھی ہو لیکن رشتے میں آنسوں ہمیشہ بے قصور کے ہی بہتے ہیں مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے انسان کی سمجھ صرف اتنی ہے کہ اسے چانور کہو تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہو تو خوش ہو جاتا ہے ہار سے ڈر جانے سے بہتر ہے جیت کی کوششوں میں مر جانا بے جتی کا جواب اتنے عزت کے ساتھ دیجئے کہ سامنے والا بھی شرمندہ ہو جائے ہماری آنکھ اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر ہم آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں میرے اپنوں نے دھکا مارا مجھے ڈبونے کے لیے فائدہ یہ ہوا صاحب میں تیرنا سیکھ گیا ہر روتا ہوا لمحہ مسکرائے گا سبر رکھے دوست وقت اپنا بھی آئے گا عجیب شبد ہے سوری انسان کہے تو جھگڑا ختم ڈاکٹر کہے تو انسان ختم انسان خود کی گلتی پر اچھا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی گلتی پر سیدھا جج بن جاتا ہے کیسے نادان ہیں ہم مجھے اکیلے چلنے میں بڑا مزا آتا ہے نہ کوئی آگے چلتا ہے نہ کوئی پیچھے چھوٹتا ہے خدا مہنگی گھڑی سب کو دے پر مشکل گھڑی کسی کو نہ دے اس کے ساتھ رہو جس کی طبیت خراب ہو لیکن ان کے ساتھ کبھی مت رہو جن کی نیت خراب ہو